اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کے وجود کا انکار اور ظاہر ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار انسان کو کفر و گمرہی کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہر جو ہے وہ عقل والا یہ کہتا ہے جی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا لہذا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ایک عام دماغ جو ہے جو دل سے بالکل آری ہو صرف دماغی دماغ رکھتا ہو تو یہ سوچتا ہے کہ جب اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا نظر نہیں آتا اس کا مطلب اللہ ہے نہیں جب اللہ ہے نہیں تو ایمانیات کا کیا تعلق قلب کی محنت کا کیا مطلب تو نتیہ یہ کہ ایتیزم کا فتنہ نہ صرف غیر مسلموں میں بلکہ مسلمان نوجوانوں میں یونیورسٹری کالوجز کے اندر پڑھنے والے بچوں کے اندر پھیل رہا ہے اور اس کی شریعت اور یہاں مشاہدہ ہم اس امریکہ جیسے دنیا میں بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور دنیا گلوبل ویلیج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی دنیا میں ہمارے ملکوں میں بھی یہ فتنہ پھیلتا نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور لہٰذا یہ ایتیزم کا فتنہ روز بروز بڑھ رہا ہے اچھے اچھے ایسے بچے جو حافظ قرآن بھی ہیں اور انہوں نے اس دین کے حوالے سے کچھ محنت کی و کر رکھی ہو وہ بھی جب یونیورسٹریوں کے اندر جاتے ہیں تو اس فتنے کے لپیٹے میں آتے ہیں اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا اور ہمیں یہ ان کے والدین نے شکایات کی تو میرے دل میں ایک عرصے تو یہ بات تھی کہ تذکیہ یہ اصل ہے اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی دنیا میں خانقہ یوسفیہ چیشتیہ زکریہ عارفیہ یورک کے عنوان سے میں نے یہ سلسل شروع کر رکھا ہے لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ایک تذکیہ ورکشاب کے عنوان سے ہر مہینے ایک سیشن ہونا چاہیے جس کے در سب سے پہلے تو خود تذکیہ کی اہمیت کا پتہ چلے کہ تذکیہ ہے کیا اور قلب کی دنیا اور دل کی دنیا پر محنت کرنے کا سمرہ کیا ہوگا اور ہماری زندگی کی دریکشن کس طرف جائے گی یہ اس پر محنت کروں اس لئے پھر میں نے یہ ڈیزائن کیا کہ تذکیہ ورکشاب جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ منعقد کی جائے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انتیس مہی سن دوہزار بائیس میں پہلی جو ہے تذکیہ ورکشاب ہوئی اور میرے وہ سکولرز جو میرے مرید بھی ہیں میرے شاگیرد بھی ہیں ان کو میں نے مختی عنوانات دیئے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ان عنوانات کو نبھایا اب ما شاء اللہ چھبیس جون دوہزار بائیس میں دوسری جو ہے تذکیہ ورکشاب ہو رہی ہے جس کے اندر مختی ٹاپکس میں نے جو ہے ان سکولرز کو دیئے ہیں اور مختی ٹاپکس پر گفتگو ہوگی اور ان ٹاپکس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ سب سے پہلے تو تذکیہ کی احمد کا پتہ چل جائے پھر تذکیہ خانقہوں کے اندر ہوتا ہے تو خانقہوں کے وجود کا جو ہے پتہ چل جائے پھر یہ کہ لا علاقی جو ہے ضربوں کے ساتھ قلب کو دھویا جاتا ہے اس کی احمد کا پتہ چلے اس لئے میں نے اس کے اندر جو ہے مختی ٹاپکس جو ہے تقسیم کیے کیونکہ بات ہوئی ہے ایک اصل معاملہ دیلی کا ہے دیکھیں آج ہر دوسرا آدمی جو کاری یونیورسٹی میں بچہ جاتا وہ یہ سوال کرتا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور ہمیں دکھاؤ جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین ایک لاکھ چوالیس ہزار تقریبا ان کی تعداد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں بلکہ وہ نبی ہیں جو سر کی آنکھوں اور دل کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے دیدار کر کے دنیا میں آئے لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کبھی کسی صحابی نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہمیں دکھائیں تو آپ کو تو اللہ سے حضوری کا مقام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک نظر اللہ دکھا دیں کیوں سوال نہیں کیا کیا ان کے پاس آج کی دنیا کی طرح دماغ نہیں تھا کیا وہ آج کی دنیا کی طرح کی انسان نہیں تھے تھے ان سے اچھا دماغ تھا بے شک لیکن بعد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یسکیہم کا جو آپ کا وظیفہ تھا وہ محنت دل کی دنیا پر ہو چکی تھی جب دل کا تذکیہ ہو گیا اور دل ایسا شفاف آئینہ بن گیا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی بصیرت کی آنکھ اور وجدانی کیفیت سے تو صبح ہم اللہ کو دیکھی رہے تھے وہ کیا سوال کرتے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کی محنت کی ضرورت تھی جو آج وہ محنت نہیں ہے آج دماغ کی محنت ہے زمان کے لیکچر کی محنت ہے لیکن حلق سے نیچے دل پر کوئی توجہ نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ کہ ہر دوسرا آج بھی پوچھتا ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ورنہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں اللہ دکھا دیجئے تو پھر بھی سینسبل بات تھی کہ ہاں بھئی ایک ایسے نبی سے تعلق ہے جو نبی خود دیکھ کر آیا ہے اور ان سے جو ہے بلکہ ان سے جو ہے وہ جستجو کر کر کہ اللہ کی کیفیت کو بار بار پوچھتے وہ بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی ذات کا جو ایک تاروخ بیان کر دیا دو لفظوں میں اسی پر اکتفا کر دیا یہ نہیں کہ وہ آج کی دنیا کی ترے کھوج گریت کر کے مزید سوال کریں کہ اللہ کی نانکھیں کیسی تھیں اللہ کی ہاتھ کیسے تھے کچھ سوال نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا آئینہ شفاف تھا وہ شفاف آئینے پر جو ہے وہ ساری محنت تھی وہ شفاف آئینے میں اکس جو ہے وہ محبوب کا دکھائے دیتا تھا سبحان اللہ تو وہی بات ہے کہ وہ کہہ دا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکا ہی دیکھ لی تو دل کے آئینے میں تصویرِ یار نظر آتی تھی پیازہ صحابہ نے سوال نہیں کیا اس کی وجہ تسکیہ اس لئے میں نے بھی یہ سوچا کہ تسکیہ ورک شاب شروع کی جائے جس کے اندر مختلف ٹاپکس کو دلائل کے ساتھ کہ دل کو دنیا کے ساتھ دلائل کے دنیا بھی مہیا کی جائے جو آج کی دنیا کے تقاضہ ہے لہذا اس دفعہ جو ہے جو بھائی چھبیس جون کو ہوگی اس کے اندر مختلف ٹاپکس میں نے جو ہے سکارز میں تقسیم کیے جس سے ایک ٹاپکس یہ تقسیم کیا کہ خانقہوں کا وجود یہ خانقہیں جو بنی ہوتی ہیں اس کا وجود شریع اور عقلی ثبوت اس کا خانقہوں کا پیش کیا جائے دلائل کے ساتھ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ یہ خانقہ کیا ہوتی بھائی یہ کہاں سے نکل رہی خانقہ مسیح تو سنی یہ خانقہ کیا ہوتی ہے کہاں سے ساہت تو گوہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو تو خانقہ کا جو ہے عقلی اور یہ ہے وہ شریع ثبوت پھر یہ ہے کہ بیعت و ارشاد جس پر بیعت کرنے کے بعد یہ تذکیہ کی محنط منزل شروع ہوتی ہے تو گوہ ہے کہ بیعت کا شریع اور عقلی ثبوت ایک سکولر اس پر بات کرے گا پھر یہ ہے کہ لا اللہ کی ضربیں وہ دل کو دھوتی ہیں تو بھی لا اللہ کی ضربوں کے لیے مجلس جو لگتی ہے تو مجالے سے ذکر وہ حدیث بخاری سے اس کا ثبوت ظاہر ہے ثبوت کے لیے قرآن حدیث کی بڑے دلائل لیکن حدیث بخاری سے ثبوت وہ میں نے ایک سکولر کے ذمہ یہ لگایا تو گوہ ہے کہ اس طرح یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہر آدمی سوال کر لیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ محبت میں فنافی شیخ ہونے کی شریع اور عقلی ثبوت کہ شیخ کے ساتھ محبت تعلق اور ربط اس قدر قوی ہو کہ مثل شیخ بن جائے تو اس کا شریع اور عقلی ثبوت کیا ہے تو ایک سکولر کو میں نے وہ دیا ہے ٹاپک تو وہ محبت میں فنافی شیخ ہونے کا عقلی شریع ثبوت اور پھر تاریخ کی دنیا میں سے دو تین واقع بھی محبت شیخ کے پیش کریں اب وہ ایک بہت اچھا مواد مہیا ہوگا ایک سکولر کو میں نے ٹاپک دیا ہے خود پسندی اور عجب خود پسندی اور عجب کی مضمت اور برائی کیونکہ یہ ایک رزیلہ ہے یہ رزائل میں سے ہے تو وہ ایک سکولر اس موضوع پر بات کرے گا کیونکہ آج دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ مرض خود پسندی کا ہے لہذا خود پسندی کے نتیجے میں انسان کسی دوسرے کے کمالات اور اس کے عصاف کی طرف نگاہیں نہیں اٹھاتا اور اپنی جو اکھال کے اندر جو خود پسندی ممت اللہ رہتا ہے لہذا وہ چیز کو کمر کی طرف لے جاتی ہے تو اس ٹاپک پر یہ گفتگو کی جائے گی ایک سکولر جو اتباع سنت کی اسرار و حکم اس کے اسرار و حکمتیں کیا ہیں ایک سکولر اس مقالے کو پڑے گا اس طریقے سے میں نے یہ ٹاپک سے اس طرف تقسیم کیے ہیں اور جناب یہ چھ ساتھ ٹاپک پر گفتگو ہوگی پھر میں بھی اپنے اشغال و حوال کے حوالے سے گفتگو کروں گا ہزار ایک اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو نوجوان سکولرز جو یہیں کے پڑے لکھئے انگلیش کے اندر جو یہ ٹاپک پیش کریں گے تاکہ ہم نے نئے جو یوتھ ہیں جو یوتھ یا کوئی یونیورسٹی میں جا کر جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ جو اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے نا اور اللہ نے خود کہیں کبھی نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا کیونکہ اللہ یہ بات کیسے کہے گا کیونکہ اس کا وصف تو از ظاہر ہوئے ظاہر ایسا کہ جناب آپ جب چاہے دیکھیں الباطن ایسا کہ محسوس بھی نہ کیا جائے تو از ظاہر جس کا نام ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے نظر نہ آئے اس لئے قرآن کریم میں بھی حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخواست کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا اللہ نے کہا لند ترانی تُو مجھے دیکھ نہیں سکتا سبحانہ تُو مجھے دیکھ نہیں سکتا ایسی جیسے کوئی اندھا ہے وہ آپ کو کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ یہ کہیں کہ جی میں نظر نہیں آتا آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ اندھے ہیں تو بس ہم دل کی نگاہ سے اندھے ہیں چونکہ وجدانی کیفز سے اندھے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ٹ climax ہے فرمایا کہ لن ترانی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا پتہ دنیا کے اندر جو آنکھ تجھے ملی ہے اس آنکھ کے اندر وہ تاب اور طاقت نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے بے شک مجھے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے کہ جو آخرت کی قوت اور طاقت رکھتی ہو لیادہ وہی وجہ ہے کہ خود قرآن گواہ ہے کہ آخرت کے اندر اور آدیث تیب اس پر شاید ہے کہ آخرت کے اندر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے ان آنکھوں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ وہ آنکھ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو گئی ہے جو آپ دیکھ سکتی ہے تو اس لئے اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے یہ تمہاری آنکھوں میں تاقر نہیں ہے دیکھنے لیادہ آج جو لوگ یہ کہہ دے دیا اللہ نظر نہیں آتا نہیں کس نے کہا اللہ کا نام یا ظاہر ہو ہے جس کا نام ظاہر ہو وہ کیسے چھپا رہ سکتا ہے البتہ آپ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ٹھیک ہے نا اس لئے پھر یہ میں نے تذکیہ شعب شروع کی اور ہر مہینے کے جو ہے فورت سنڈے میں نے یہ ٹائم رکھا وا ہے تاکہ جو ہے وہ قریب عریب کی سٹیٹ کے لوگ بھی آئیں اور اس کے لئے فیزیکل یہاں بیٹھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں لا علاقی ضربے لگیں تو انشاءاللہ مجھے امیر ہے جو دور لوگ ہیں وہ جو آن لائن دنیا پر میں اور یہ وجہ ہے کہ پہلا جو سیشن ہمارا ہوا 29 بھئی کا تو دنیا پر سے بڑا اچھا فیڈبیک ملا بہت لوگوں نے اظہار اچھا کیا کہ بھئی ہمیں تو بڑا نفع ہوا کیونکہ دل کے ساتھ دلیل کی بیواتی بھی ہوئی تو لطف دوبالہ ہو گیا اس لئے میں نے اس سے شروع کیا ہے تاکہ لوگ کم از کم دل کی نگاست اپنے اللہ کو دیکھنے لگ جائیں جب اللہ کو دیکھنے لگیں گے تو پھر زبانیں گنگ ہو جائیں گی وہ نہیں پوچھیں گی کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا بے شک سبحان اللہ حضرت یہ آپ کی بہت بڑی عظیم سروس ہے ساری انسانیت کے لئے جو دنیا آپ کو دیکھتی ہے اور فالو کرتی ہے تو اس سے بہت طفع لیتی ہے کچھ لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ ورکشاپ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پریکٹیکل کام بھی کروائے جائے ہینڈز آن ایکسپیرینس کروائے جائے تو یہ تھیوری تو اچھی ہے جو آپ سابقی کروا رہے ہیں اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے ڈال رہے ہیں ایک تھیوریٹیکل باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن آپ اس میں عملی اقدام کیا کروائیں گے لوگوں سے کہ کچھ ان کو فرق محسوس ہو اپنے دل کی دنیا کو اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں تو عملی اقدام ہی کرنا مخصود ہے بلکہ بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پہلے دلیل کے زور سے اس کو قائل کرنا پہ عملی قدم لئے تیار کرنا کیونکہ پہلا سوال کہ ہم عملی قدم کیوں اٹھائیں اس کے لئے یہ ساتھ ساتھ یہ مقالات بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہاں عملی قدم اٹھانا ہے پھر یہ تقاریر کے بعد جب میرا نمبر آئے گا آخر میں تو میں وہ عملی اقدام کے حوالے سے ان کو اشغال کرواؤں گا جس سے دل جاری ہوتا ہے دل اللہ اللہ کرے یا اور دوسرے مراقبات ایسے کہ چلتے پھرتے خدا کا دھیان ان کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی اشغال و اذکار جو بھی مشاقش سے چلے آ رہے ہیں وہ میں عملی کرواؤں گا پھر اگلے مہینے میں لوگ یا اس کے بارے میں اپ ڈیڑ دیں گے ہمیں کہ بھی کیسا فیل ہو رہا ہے ہم نے یہ شغل پر عمل کیا ہم نے یہ مراقبہ کیا یہ ذکر کیا تو وہ چیزیں پھر میں آگے ان کو لے کے چلتا رہوں گا یوں ان کی عملی اقدامات بھی جاری رہیں